موسیقی بالا کوٹ زلہ مانسیرہ کی ایک تحصیل ہے اور مانسیرہ شہر سے اٹھتیس کلومیٹر شمال مشرق میں واقع ہے یہ تاریخی قصبہ سیاہوں کے لیے خاص اہمیت کا عامل ہے کیونکہ بادی کاغان کا آغاز اسی قصبے سے ہوتا ہے جھیل لولو سر سے نکلنے والا دریائے کنھار بالا کوٹ شہر کے درمیان سے گزرتا ہے اور مظفرہ باد کے قریب دریائے جہلم میں گرتا ہے دو ہزار پانچ کے زلزلہ میں یہ شہر مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا اب اس شہر کی دوبارہ تعمیر نو کی گئی ہے بالا کوٹ کو سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کی تحریک مجاہدین کے باعث تاریخی اہمیت بھی حاصل ہے سکھوں کے خلاف آخری معارکے میں چھے مئی اٹھارہ سو اکتیس کو دونوں ہستیوں نے جام شہادت نوش کیا بالا کوٹ میں ہند کو اور گوجری زبان سب سے زیادہ بولی جاتی ہیں بالا کوٹ سے سڑک وادی پاغان کی طرف نکلتی ہے تھوڑا آگے جا کر ایک سڑک اوپر کی طرف مڑ جاتی ہے جو شوگران اور سیری پائی کی طرف جاتی ہے مین سڑک پر پارس، مہانڈری اور کیوائی کے خوبصورت قصدی ہیں یہاں دریائی کنہار کے کنارے پر کئی ایک سیاحتی مقامات ہیں جہاں لوگ چائے اور ریفریشمنٹ سے محفوظ ہوتے ہیں گرمی سے ستائے سیاہ کچھ دیر دریائے کنہار کے کنارے موجوں کا نظارہ کرتے ہیں اور کاغان کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں کیوائی سے وادیے کاغان یعنی کاغان بازار کا فاصلہ تقریباً ساٹھ کلومیٹر ہے اور بالاکور سے اسی کلومیٹر کاغان بازار میں سیاہوں کی رہائش کے لیے اچھے خاصے ہوتیلز اور گیسٹ ہاؤسز موجود ہیں وادیے کاغان میں جگہ جگہ ندی نالوں کے قریب ٹراؤٹ مچھلی کے فارم ہیں جہاں سے سیاہوں کو تازہ مچھلی کھلائی جاتی ہے ناران شہر سے پہلے کاغان شہر بھی خوبصورتی میں لازوال ہے موسیقی 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 موسیقی